مولوی کہتے ہیں کہ جس کی ڈاڑی نہیں ہے وہ نہ تکمیل کیا سکتا ہے نہ آزان کر سکتا ہے نہ آزان کر سکتا ہے یہ بات تو بیٹا وہ غلط کہتے ہیں آپ نے ڈاڑی نہیں رکھی تو آپ کا قصور تھا اور مولوی نے یہ فتح دیا تو اس کا بھی جرم کہ دین میں کہاں آیا کہ ڈاڑی کے بغیر آدمی تکمیل نہیں کہہ سکتا ہے یا آزان نہیں کہہ سکتا ہے یہ اس نے جوٹ بولا شریعت میں کوئی نہیں اگر ایک آدمی وقت کو پہچانتا ہے اس کی آواز دروس ہے وہ آزان کرتا بسم اللہ ہے دوسری طرح ایک داڑی ولا نہ اس کے الفاظ صحیح نہ اس کو وقت کا پتہ ہے اس کی کیا آزان تکبیر ہے تو آزان تکبیر یا امامت وغیرہ کے لئے داڑی کی نہیں کوئی پہبندی البتہ یہ لگ بات ہے کہ داڑی بھی اسلام میں بہت چوٹی کی چیز ہے جیسی بے قدری ہوگی نہ کیونکہ باہم ہو جائے تو احساس نہیں نہ رہتا اب یہ پھیل گئی اس لئے لوگ محسوس نہیں کرتے رحمنا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے صرف رکھی ہوتی نہ پھر وہ جیسے ان مصر کے علماء بہانہ بناتے ہیں یہ اس معنی کی عادت تھی دین نہیں ہے اس معنی میں عام رواج تھا یہ بات چل سکتی تھی اگر صرف آپ نے رکھی ہوتی کئی چیزیں آپ نے کی اس معنی کے رواج کے طرح مگر جب باقیدہ اس کے لئے حکم دیا پھر داریاں بڑھاؤ موچھیں کہا کہ جو داریاں ملواتے ہیں اور موچھیں بڑھاتے ہیں وہ مشرقین اور مجوس کا کام کرتے ہیں کسی جگہ کہا یہ دین فطرت میں دستیزیں داخل ہیں کہیں کہا کہ یہ امریاء کی سنتوں میں داخل ہے اس لئے اس کے لئے باقیدہ ناقوال ہیں فرمان ہیں حضور کے اتنی معمولی چاہرین امت کے سارے خقار اور معاشیہ سنی متفق ہیں کہ حلق جو ہے نا شیف یہ حرام ہے چھوٹی سنت جو کہتے ہیں وہ اس لئے کہ حدیث سے یہ حکم ثابت ہے یہ نہیں کہ حلقہ ہے حلقہ کوئی نہیں جیسے خطنہ ہے حکم بہت سخت ہے مگر ہے سنت سے ثابت ہے تو مرانہ تو حرام ہے باقی جو کہتے ہیں نا پھر اتنی لمبی وغیرہ یہ ان کے بھی پیمانے اپنے مرائے ہوئے ہیں دین یہ صرف کہتا ہے کہ شیف چھوٹی اگر تم نے مرانی چھوٹی نہیں تو کہہ دیں کہ اس نے داری بڑھا لی اس لئے یہ چھوٹی ہو یہ بڑی ہو کوئی بات نہیں یہ ہمارے حلقہ حضرات دیت کرتے ہیں کہ وہاں آیا چھوڑ دو وہ اگر چھوڑ دو کا مطلب تھا کہ چھوڑے رکھو جان جاتی جائے تو جنہوں نے یہ بات سنائی ہے انہیں حضور علیہ السلام سے عبداللہ بن عمر ابو حریرہ دونوں کے چاہتے تھے وہ عربی نہیں جانتے ہیں یعنی عبداللہ فاسق تھے کہ حضور سے سن کر خود ہی نہیں عمل کرتے تو داری کترانہ بالکل ٹھیک ہے چھوٹی رکھیں آپ مگر مرانہ جائے دیں یہ صاحب بات